آپ کی ملاقات ہوئی ہے حسن بلاول صاحب سے وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کا آرگومنٹ کیا ہے سمجھ نہیں آرہی وہ تقریریں بھی کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ 63 یہ کیا ہے نہیں وہ بڑی ڈیٹیل بات انہوں نے کی ہے اب اتنی بات تو شاید میں وقت میں آپ کو میں بریف انکمپریٹ بتانے کوشش کرتا ہوں ایک تو انہوں نے بتایا ہے کہ جو جو جوڈیشنل ریفارمز کے حوالے سے یہ شہید بینظیر بھٹو کے زمانے سے یعنی نائنٹیز سے ان کے یہ مطالبے ہیں کونسٹیوشنل کوٹ کے حوالے سے بھی پہلے سے ان کا مطالبہ تھا اور اس کے بعد کیونکہ انہوں نے وہ وکٹمائز ہوئے ہیں عدالتوں سے انہوں نے اپنے نانا کا ذکر کیا انہوں نے اپنی والدہ کے مقدمات کا ذکر کیا پھر انہوں نے ساتھ اس کے بعد اب یہ بتا رہے ہیں کہ چارٹر اوف ڈیموکرسی کا بھی یہ حصہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کونسٹیوشنل کوٹ کے حوالے سے بات کیجئے نئی بات کیا آخر ہوں نے نئی بات نے کیا کہ وفاقی آئینی عدالت کے ساتھ ساتھ صوبائی آئینی عدالتیں بھی قائم کی جائیں گی اب صوبائی جو آئینی عدالتیں ہیں یہ جو آئین سے متعلقہ مقدمات آئی ہے سیاسی نحیت کی ہیں تو یہ معاملہ جائے گا وہاں پر اچھا ایک بات انہوں نے اور بڑی آئین کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی تمام سٹیک ہولڈرز کو اون بورڈ رکھنا چاہتے ہیں اور تمام پلٹیکل پارٹیز کو بھی وہ اون بورڈ رکھنا چاہتے ہیں بشمول جو مولانا کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو بھی اون بورڈ رکھا جائے تو ان کے ساتھ بھی جو پرنسپل بہت سے چیزوں کی اوپر شاید وہ کنسنسز ڈویلپ کر لیں اچھا فاجر صاحب میں پاس بھی جاتا ہوں 63 اے کا جو معاملہ ہے قاضی فائزر صاحب کے سامنے آج یہ بھی سوال رکھا کہ جلدی کیا ہے بڑا ایک اہم ایشو ہے اس کے اوپر بلکل کیس چلنا چاہیے اور علی زفر صاحب نے سوال بھی کیا تو وہ اس کے اوپر پر غصہ کر جاتے ہیں کہ آپ مطلب عدالت کو کیوں اس طرح ایڈرز کر رہے ہیں دیکھیں ایک تو میں یہ حسن نے جو بلاول صاحب کو بتایا ہے بلاول صاحب کو سچی بات یہ ہے کہ کچھ پتا نہیں ہے پاکستان مثلا اب یہ حسن آپ ہیں یا آپ گھومن صاحب آپ ہیں یا چور صاحب ہیں آپ کی سیلری پر ٹیکس ہے اب آپ جب چیلنج کریں گے آپ آئین کے تحت بھی چیلنج کر رہے ہیں آپ قانون کے تحت بھی چیلنج کر رہے ہیں تو آپ کس عدالت میں جائیں گے اگر آپ صوبائی یہ جو بنا رہے ہیں زلداری صاحب نے اٹھانویں اینی ترمین میں بھی پاکستان میں فیڈریشن کو بڑا نقصان پہنچایا سٹینڈرز ختم کر کے اور چیزوں کو این ایف کی ایوارڈ کو آپ آپ آئی ایم ایف کے تحت روایز تو کر رہے ہیں زلوں تک جو ہے وہ آپ کو چاہیے نہیں آپ نے ایک چیپ منسٹر اپنا لگا لیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ صوبائیت کو جو فروغ ملا ہے اٹھانویں اینی ترمین کے بعد وہ تو ہمارے سامنے ہیں اور اب یہ جو ترمین کر رہے ہیں کہ ہر صوبہ کی اینی عدالت بھی اپنی ہو جائے گی آپ تو تباہ برباد کر دیں گے فیڈریشن کو کوئی طور پر نہیں ہونے دینا چاہیے اس سے پاکستان کا فیڈریشن پاکستان کی فیڈریشن کے سٹرکٹر کو خطرہ ہے جس طریقے سے یہ عدالتیں بنا رہے ہیں کہ ہر صوبہ اپنی آئینی عدالت بنا دے گا فیڈلز میں جو ہے وہ سارے صوبہ میں مرابر کر کے تباہی بربادی یہ پھلا دیں گے اس کو بڑے سوچنے کی ضرورت ہے دیکھیں آپ نے اصول کچھ اصول تیہ کرنے ہیں میں سمجھتا ہوں صحیح بات ہے پہلی بات تو ہے کہ غلطیاں تو سب سے ہی ہوئی ہیں گئے کہنا کہ غلطی ایک پارٹی سے ہوئی ہے دوسری سے نہیں ہوئی آپ جس طرح بنابار گھٹو جو باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے بھائی آپ تو اسی پارٹی کے تو آپ وزیر ہیں اسی پارٹی کی تو آپ کوئیلیشن میں ہے جو جن کو آپ الیجز کرتے ہیں جو انہوں نے آپ کے ساتھ زیادیاں کی ہیں اسی وزیراعظم کے ساتھ تو اسی پارٹی نے تو آپ کو صدر بنایا ہے اسی پارٹی نے تو آپ کے گوورنر لگائے ہیں تو آپ کیسی باتیں آپ یہ کرتے ہیں میٹھا میٹھا آپ پر کڑوا کڑوا چھو گئے تو نہ آپ کریں